ہماری کتب میں وارد ہوئی ہیں ایک اور دوسرا وہ لوگوں کی اقلوں کے مطابق ہوں یعنی لوگ آپ کو سننے والے صرف مومنین نہیں ہوتے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہاں پہ اہل سنت برادران بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کی کتبتن میں ہوتے ہیں جن تک آپ کی آواز جا رہی ہوتی ہے وہاں پہ فضائل کو بیان کرتے وقت لوگوں کے ذہن ان کی اقل کو متنظر رکھا کریں خدا نہ خاصتہ آپ وہاں پر ایسی بات کر جائیں جن کو لوگ تحمل نہیں کر سکتے ہو برداشت نہیں کر سکتے ہو سمجھ نہیں سکتے ہو اور وہ مزید شکوک و شباب کا شکار ہو جائیں یہ دین کی خدمت نہیں ہوگی ممکن ہے کچھ لوگ خوش ہو جائیں ایسے فضائل بیان کر دو لیکن اس سے ہمارے مکتب کو نقصان پہنچ رہے ہیں یہ ساری ویڈیوز جو تقریریں ہوتی ہیں مجالس ہوتی ہیں بات میں انٹرنیٹ کا آتی ہیں وہاں تک میں ہمارے مکتب پر سوالات پھڑے کر دی جاتے ہیں کہ آپ کے فلان عالم نے یہ کا فلان عالم نے یہ کا یہ کہاں لکھا ہے تو فضائل میں بھی اس بات کا خیال لکھیں کہ جو روایات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں وہ صحیح اثنات کے ساتھ ہمارے پاک موجود ہونی چاہیے ہر کتاب میں لکھی گئی تمام روایات سنظم صحیح نہیں ہیں اور بات کا مطن بھی صحیح نہیں ہے دو حصے ہوتے ہیں کچھ بھی روایات کے فضائل کیوں یا دیگر حوالے سے آدیت ہوں سب کے دو حصے ہوتے ہیں آپ سب علماء کرامیں ماشاءاللہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں مہد یاد دہانی کے لئے یا اپنے تجربات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لئے یہ بات دوبارہ رکھ رہا ہوں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو سنت کہتے ہیں کوئی بھی حدیث ہو کوئی بھی روایت ہو سنت یعنی یہ بات کس نے کس سے نقل کی کس نے کس سے نقل کی اور یہاں تک یہ سمسلہ امام معصوم تک یا رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے اس حصے کو کہتے ہیں مطل یا ریپورٹنگ سپی یعنی کون بیان کرنے والا کون ہے امام کی روایت کو اس واقعے کو اس فضیلت کو بیان کرنے والا کون ہے اور اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اس حصے ہم کہتے ہیں مطل یعنی کیا کہا گیا کس نے کہا اور کیا کہا کسی بھی روایت کے صحیح ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی سنت بھی صحیح ہو اور اس کا مطل بھی صحیح ہو اس کی سنت بھی ہم کیسے پرکھتے ہیں علم رجال کی روشنی میں علماء کرام نے جو رابی ہیں کسی بھی روایت کے اس کے حالات بیان فرمائیں اور بتائیں کہ رابی سختہ ہے ضعیف ہے کیسا ہے اس کے حالات ضبط کیسا ہے اس کا حافظہ کیسا ہے بغیرہ بغیرہ اس بنیاد پہ روایت کو پرکھا جاتا ہے اور اگر سنت صحیح نہیں ہے اور اسناد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ضعیف ہیں یا قد کی تعمت ہے غالی عقیدے کے ہیں تو برائے مہربانی ایسی روایات ممکن ان کا مطل صحیح ہو لیکن ایسی روایات عوام کے سامنے پیش کہنے سے گریز کریں جن کو بعد میں ہم نظم صحیح ثابت نہیں کرتے ہیں یہ بہت اہم بات بعض وقت ہر طرح کی روایت پیش کر دی جاتی ہے اور بعد میں اس کی وجہ سے ان روایات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوب و شبات پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ہمارے خلاف عالمی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو ایسی چیزوں پر ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتی ہیں اور پھر ان کو وہ برادرانے ایل سنت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اہلی تشیح حضرات شیعہ حضرات یہ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر بعد وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی روایت کا سنت بھی صحیح مطن بھی صحیح لیکن اس کے معنی اور مفاہین عام آدمی کی سمجھ کے مطابق نہیں ہیں ایک عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا تو برائے مہربانی ایسی روایات جو کہ سنتاً صحیح بھی ہیں لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جس مجمع سے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو نہیں پیش کریں اس کے سامنے وہ فضائل بیان کریں جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکے در کر سکے تاکہ اس کا اثر ہو اگر بعض عرفانی روایات ایتی ہیں جو کہ عرفانی منحج جو ممکن ہے سندن اور مطن کے حوالے سے دونوں اعتبار سے صحیح ہوں تو اس چیز کا خیال لگیں کہ آپ کی جو آڈینس ہے آپ جن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں آپ جو بھی بات کریں وہ ان کی قبول ان کے فہم کے مطابق اور اس حوالے سے علماء کرام بیٹھیں وہ بیان فرمائیں گے روایت بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل اور فہم کے مطابق گفتگو کی جائے پہلی بات فضائل کے حوالے سے دوسری بات مصائب کے حوالے سے بھی بیان کر دوں جو رودے کے حوالے سے روایتیں ہوتی ہیں یعنی مقتل کی روایتیں وہ صرف اور صرف مطابق مقتل سے پڑھیں ہر روایت جو مجالت میں دیان ہوتی چلی آ رہی ہے وہ سب اصنادن صحیح نہیں ہے اور مطابق بھی نہیں اس حوالے سے جو مطابق مقتل ہیں مقتلیں مطار ہیں اور اس کے علاوہ لہوک ہے اور دیگر مقاتلیں جو کہ مطابق سمجھے گئے روایتیں کوشش کریں کہ صرف انہی سے بیان کریں مسائل کے حوالے سے تاکہ کسی قسم کا مغالطہ نہیں پیدا ہو میں ایک مثال دیتا ہوں یہ بات کو سمجھانے کے لئے شہید مرتضہ مقتحدی نے حماسہ حسینی جو دو والیوم میں ان کی کتاب ہے دو جلدوں میں اور جو بیسکلی بنیادی طور پر ان کے مجالت کا مجموعہ ہے جو انہوں نے خود محرم العرام میں کتابات کی ہیں اس میں وہ ایک واقعہ حوالے سے ذاکر کیا کیا بیان کر جاتے ہیں اور بعد میں ہمارے مکتب کا مذاق بن سا ہے اس کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ سے ہمارا مقدر جو ہے وہ بگنام ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ ذاکر دین ایران کی بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے والے لوگوں کی جو تعداد بیان کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں امام حسین علیہ السلام نے آشورہ کے دن سامنے جو باغی تھے مخالفین تو وہ قتل کیا یہ بی بی رشکت سے وہ کہتے ہیں ان کو جب حساب کیا گیا تو ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی تلوار مستقل چلتی رہے ادھر بھی کٹے ایک انسان کو اور ادھر بھی کٹے تو بھی جتنی بڑی تعداد نقل کی جاتی ہے ان تمام لوگوں کو قتل کرنے کے لئے کہ مثلا بہتر اور اسی گھنٹے چاہیے اگر مستقل تلوار چلتی رہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات رکھی گئی جو لوگ یہ روایتیں پیش کر رہے تھے کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں لوگ قتل ہوئے تو آگے سے کیا جواب آیا اپنی بات کا جفاہ کرنے کے لئے آگے سے جواب دیا گیا کہ جناب آشور کا جو زندہ وہ بہتر گھنٹے گا تھا یا تھی گھنٹے گا تھا اب یہ اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہے ممکن ہے بعض لوگ خوش ہو جائیں یہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اتنے زیادہ لوگ قتل کر بھی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی بات صرف کچھ لوگ نہیں سن رہے ایک مجمع سن رہا ہے جس میں ہر قسم کی فکر رکھنے والے فہم رکھنے والے اقل مختلف مدالش کی اقل رکھنے والے لوگ موجود ہیں ممکن ہے کسی کے دل میں دماغ میں شبہ پیدا ہو اور اس کی وجہ سے وہ صحیح راستے سے جدہ ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں کریں جو کہ مطور مقاتل میں موجود نہ ہو میار یہ ہے کہ جو ہمارے مطور مقاتل ہیں جس کے نام علماء اکرام آپ کو دوبارہ یاد آنی کے لئے بیان سمانے گے روایات کو ان سے بیان کریں یہ پہلا پہلوسا آسکوے کے حوالے سے احمدات کے حوالے سے جذبات کے حوالے سے لوگ سننے کے لئے آمادہ ہیں تیار ہیں آپ کی بات سننے کے لئے اب آپ کا کام ہے کہ پیغام کو اس انداز میں پہنچائیں جو کہ صحیح منحج پر ہو صحیح راشتے پر ہو صحیح طریقے پر ہو دوسری بات اب آئیں عملی پہلو پر یہ تو وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات سننے کے لئے آمادہ ہیں تیار ہیں امام حسین پر ہونے والے بتائے امام حسین پر دوسرا حصہ اس حضرداری کا امام حسین علیہ السلام کے قیام کا وہ ہے ہماشی پہلو جس کا تعلق ہے شجاعت سے بہادری سے امام حسین علیہ السلام نے یدید کے سامنے قیام کر کے یہ بتا دیا کہ تعداد کی کمی افراد کی کمی مال و دولت کی کمی یہ کمی بھی آپ کو اس بات سے نہ رکھے کہ آپ طاقتور طریق ظالم ترین شخص کے سامنے بھی حیلائے کلمت الحق کریں اس چیز سے کسی بھی صورت آپ کو نہیں رکھنا چاہیے یہ ایک پیغام کربلا کے حوالے سے جو کہ عام ہونا چاہیے اور جس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے یہ کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے آج آپ ابھی جو آٹھ مومنی شہید ہوئے آپ کو معلوم ہے ان کی افیار نامعلوم افراد کے خلاف اتنی حمد نہیں ہو رہی کسی کی کہ وہاں پہ تکفیری خوارج موجود ہیں کال ادم جہشتگر تندی میں صفحہ صحابہ علشکر جنبی موجود ہیں سب کو نام بھی معلوم ہیں رمضان میں انگل رفیق میں انگل نام بھی معلوم ہیں کھولے ہم وہ تقریروں میں اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے سینشریہیں سکور کی سو سو آدمی مارے ہیں اس کے باوجود ہمارے لوگ صرف خویٹہ کی بات دیں گے تمہیں کیراشی سے آرم کیراشی میں بھی یہی شورت حال ہے مستقل ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں کسی میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ قاتل کے نام سے افائی آر درج کروا سکے یہ آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس بہادری سے جس شجاعت سے مقصد کے لیے ان کے پیروکار ہونے کی احسن سے یہ فکر یہ سوٹ یہ ولولا ہر شیعہ میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ باطل کے سامنے کھڑا ہو سکے اس کے دل میں کوئی در اور خوف موجود نہ ہو باوجود یہ کہ اداداری ہو رہی ہے باوجود یہ کہ ماتم ہو رہا ہے باوجود یہ کہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے لیکن حالت کیا ہے کہ جب افائی آر کٹھوانے کی بات آتی ہے تو کسی میں درش کروا سکے تو جب آپ لوگ جائیں اور دین کی تبلیغ کا کام کریں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آم کرنے کی بات کریں تو اس ہماسی پہلو کو اس شجاع سے متعلق پہلو کو اس باہدنی سے متعلق پہلو کو فوکس کریں تاکہ لوگوں میں یہ حمد پیدا ہو سکے کہ وہ امام حسین کی صیرت پر عمل کر تک ہیں یہاں پر میں ڈاکٹر علی شریعتی کو اپورت کروں گا دکٹر علی شریعتی نے کتاب لکھتی ہے علوی تشیعوں اور صفوی تشیعوں دو طرح کی شیعت ہیں ایک شیعت علوی جس کا تعلق امام سے امام کا دکٹر علی شریعتی کے جملے ہیں عزادار نہیں مانگتی پیروکار مانگتی جو امام حسین کے پیغام پر عمل کرنے کے لئے تیاروں ان کے راستے پر چلنے کے لئے تیاروں اور آمادوں اس راستے پر چلنے کے لئے ہم کیا آمادہ ہیں اگر آمادہ ہوتے تو یہ صورتیال نہیں ہوتی کہ آج لوگ جن کے لوگ مارے جاتے ہیں میرے سامنے کی بات ہے دوست مارا گیا کھراجی میں اور جب میں نے ان سے کہا کہ چلیں کھانے چلیں ایف آئی آر کھٹوائیں تو یقین کریں ایک ستر سال کے بزرگ کے علاوہ کوئی بھی آمادہ نہیں تھا کہ کھانے جا کے ایف آئی آر درست کر لائے تو یہ کونسی شیئت ہے سیاہ شیئت ہے یہ نوبت جو آئی ہے جس کی وجہ سے یہ آج ہمارے ساتھ یہ آلات ہو گئے ہیں کہ ہم جن علاقوں میں بیٹھے ہیں خیرپور کا علاقہ میں پچھلے عام سے ہم لوگوں نے وہاں کا وزٹ کیا مومنین دھبرائے ہوئے ہیں وہ جو دوسرا ہمارا فریق مخالف ہے انجمن سپاہ صحابہ جو کال ادم تہشتگرد تندیم ہے اس کیٹ میں اس کو کال ادم دکلیر کیا ہوا ہے تہشتگرد دکلیر کیا ہوا ہے وہ کھلے آن کام کرتے ہیں اور ہمارے لوگ خاموشی کے چھت کے کام کرنے پر مجبور ہیں بعض سیدیں جو یہاں پر بیانی کر سکتا لیکن یہ عملہ یا حالات ہیں تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے کیونکہ وہ جو سرخ شیئت ہے وہ جو امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے کا نام ہے جو شیئت اس طرح دعوت دیتی ہے کہ امام حسین کی سیرت پر عمل کیا جائے وہ شیئت لوگوں میں عام نہیں ہو سکتی ہے یا لوگ اس کو قبول نہیں کر سکیں کئی پر کوئی پرابلم ہے آپ تمام حضرات جب دعوت کی تبلیغ کی بات کریں تو اس پیغام کو بھی سامنے رکھیں مجزے نظر رکھیں تیسرا پہلو امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے معاشرتی پہلو ہے پہلا پہلو تھا آتفی اہمساتی پہلو دوسرا پہلو تھا ہماتی شجاعت اور بہدری سے متعلق پہلو اور تیسرا پہلو ہے معاشرتی پہلو معاشرے میں جو برائیاں اجرہ ہو چکی ہیں جالی ہو چکی ہیں رائج ہو چکی ہیں ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا اور لوگوں کو نظام کی طرف دعوت دینا ہم کس نظام کے ماننے والے امامت نظامِ ولایت لوگوں کو اس نظام کی طرف دعوت دینا اور معاشرے میں جو انہیرہ فات جو برائیاں پیدا کی جاری ہیں ان کا کھل کے مقابلہ کرنا یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے کہ جیسا کہ انہوں نے خود بیان فرمکر کے لئے نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اطلاع کے لئے نکل رہا ہوں ان کے خروج کا مقصد ان کے باہر نکلنے کا مقصد ان کی نہذت ہر مطلمان ہر مومن کی یہی ذمہ داری ہے کہ اس فریدے کو انجام دے اب اس میں مسائل ہیں اس وقت تشیعوں کو دو طرح کے دشمن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک ہے ہمارا خارجی دشمن باہر سے جو ہمارے پر اس مکتب پر حملہ ہو رہا ہے جو ہمیں قتل کر رہا ہے دائش کی شکل میں القائدہ کی شکل میں جبہ نصرہ کی شکل میں سپاہ صحابہ لشکر جنگی تحریکِ طالبان کی شکل میں ایک یہ دشمن ہے ہمارا یہ دشمن حملہ آورے شیعوں پر شیعوں کو قتل کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں ایک ہے ہمارا داخلی دشمن جو ہمارے درمیان موجود ہے ہماری صفوں میں موجود ہے وہ کیا کام کر رہا ہے وہ شیعت کو نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے عقائد کو خراب کر رہا ہے ہمارے عمال کو خراب کر رہا ہے کون سا دشمن زیادہ خطرناک ہے وہ جو شیعت کو ختم کر رہا ہے یا وہ جو شیعوں کو ختم کر رہا ہے زیادہ خطرہ کس سے ہے مکتب کو اور اس کوئر کیونکہ ہمارے عقائد میں انہیرام پیدا کر رہا ہے یہ القائدہ صفائے صحابہ لشکر جنگی ہمارے عقائد کو نہیں مٹا سکتے امام حسین علیہ السلام کی قربانی الحمدللہ ماشاءاللہ اسیئے تا قیامت پیغام دننا رہے گا ٹھیک ہے یہ لوگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن یہ جو اندر کے لوگ ہیں جو ہر تھوڑے دنوں بعد ایک نیا فتنہ کیوئیٹ کرتے ہیں مکتب میں لوگوں کے ذہنوں کو پراغندہ کرتے ہیں ان کے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں ان لوگوں کا مقابلہ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے بہت ساری چیزیں آپ کے علم ہیں معاشرے کے حوالے سے ایک عام برائی جو اس وقت ہمارے معاشرے کو ہر جگہ کردی ہے وہ یہ خود اس موبائل کون کا وجود ہے نوجوانوں کے بھی ہاتھ میں یہ موبائل آپ سب جانتے ہیں اور اس موبائل سے آج کل کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب بھی آپ کے بخوبی علم ہیں ہمارا نوجوان جو ہے اس کے اخلاق کو تبھا کرنے میں یہ معامل ہے کوئی شک تو نہیں اس میں یقیناً اس کی بہت ساری مصبت پہلو بھی ہے لیکن کچھ منفی پہلو بھی ہے اس چیز کی جانبہ آپ لوگوں کو آگا کریں یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مصبت استعمال ہو منفی استعمال نہیں ہو لیکن ایک سوال جو یقیناً کیا جائے گا کہ جناب یہ جو انحراف ہے اخلاقی انحراف جو آج ہمارے نوجوان میں پیدا ہو رہا ہے کیا یہ تقریروں سے درس اخلاق سے ختم ہونے والی بات ہیں نہیں جب تک کہ آپ نوجوان کو متوادل نہیں فرام کرتے ان کے سامنے کو آلٹرنیٹیو نہیں رکھتے یا آپ کی تقریروں سے کہ یہ اس برائی سے باغ رو اس برائی سے باغ رو نوجوان آپ کی بات سننے والا نہیں ہیں عمل نہیں کرے گا سننے گا لیکن اس پر عمل نہیں کرے گا اس کا حل کہہ دین میں یہ جو جتنے یعنی ہر یہ جو اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کا حل دین میں دیا ہے وہ ہے نکاح اس پیغام کو بھی عام کریں کہ نکاح جو ہے وہ جلدی کیا جائے نکاح میں دیر کی وجہ سے بھلے ہماری صوبائی اسمگلی کچھ بھی کہتی رہے ٹھیک ہے نکاح کے متعلق آئیمہ کے ارشادات اور سرامید موجود ہیں کہ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے جب نکاح میں دیر کیا جائے گا تو اللہ مالا اس کی وجہ سے اخلاقی برائیاں معاشرے میں جنم لیں گی اور پھر ان کو صرف درس کی مدد سے تقریر کی مدد سے ختم نہیں کیا جا سکے گا اگر نکاح دیر سے ہو رہا ہے تیس سال کے عمر میں شادی ہو رہی ہے تو اللہ مالا اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوں گی تو اس نکاح کے حوالے سے گوڑ دیا جائے کہ یہ جلد از جلد جتنی جلدی جس عمر میں نکاح کر دینا چاہیے آئیمہ کے فرامین کے مطابق اس عمر میں نکاح کیا جائے لوگوں کا دوسرا اقائد کے حوالے سے جو یہ نحراف ہے ایک بہت بڑا مسئلہ اس علاقے میں مجھے نہیں معلوم ابھی علماء اکرام نے بتایا کہ یہاں پہ بھی یہ مسائل ہیں پنجاب میں بہت زیادہ ہیں شہادت سالسہ کا مسئلہ یعنی سشعود میں جب ہم بیٹھتے ہیں دوسری رکت میں اور چونسی رکت میں تو وہاں پہ بعض لوگوں نے ایک نیا شکرہ کی ریٹ کیا کہ یہاں پہ بھی ولایت علی کا اعلان ضروری ہے اور اگر نہیں کیا گیا تو نماز واصل ہے یہ ایک بہت بڑا ستنا ہے اس روز ہمارے درمیان موجود ہے پنجاب میں اس کے بہت خضرناک نصائد نکلے ہیں مومنین آپ اس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے امادہ نہیں ہے تو جن علاقوں میں یہ مسئلہ ہے جن علاقوں میں نہیں ہے اوفکورس وہاں پر یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جن علاقوں میں لوگوں کے سامنے یہ ستنا کی ریٹ کیا جا رہا ہے بحیثیت دائی کے مبلغیات کی ذمہ داری کہ اس متنے کا سر کچھ لیں کیسے جو لوگ اس بات کے دائی ہیں کہ شہادت سالسہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کوئی دس بیس حوالے دے رہتے ہیں اس کین پیجے میں ان کے پاس مختلف کتابوں کے دے گئے یہ فلانے مجھتے ہی نہیں کہا فلانی کتاب میں بھی لکھا ہے فلانی کتاب میں بھی لکھا ہے فلانی کتاب میں بھی کہ تشہود میں شہادت سالسہ ہے ایک کتاب جو آج کل بہت زیادہ معروف ہے ان غالی حلقوں میں وہ ایک فقر رضا کے نام سے ایک کتاب ہے ایک نحجل اسرار کے نام سے یہ دو کتابیں جن کا سب سے زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے ایک کتاب نحجل اسرار کی یہ حالت ہے کہ آج سے سو سال کے اندر حضراباد دکن کے ایک شخص میں جمع کر کے اس کو امام علی سے منصوب کر دیا ہے اور اس کو نحجل پلاغہ کے مقابلے میں جس میں ہمارے علماء کرام کا صدیوں سے اجمع ہے اس کے مقابلے میں اس کتاب کو نحجل اسرار کو عوام میں رائش کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دو درہ یہ فقر رضا جس کی اثنات صحیح نہیں ہیں امام علی رضا علیہ السلام سے منصوب کیا جاتا ہے اس کتاب کو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے اس کی نسبت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سمجھ ہی نہیں ہے ہمارے پاس صحیح یعنی کس نے اس کی جو چین ہے نیریٹرز کی جو راض آپ نہیں ممکن ہے کیونکہ بعض جبوں پر آپ کو مضامت کا سامنا کرنا پڑے لوگ آمادہ نہ ہو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی تعلقے میں جانے ہیں لیکن بعض جبوں پر یہ مسائل ہیں آسان علیہ کیا ہیں ابھی عید غدیر کے موقع پر ایسے ہی کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہی جو اس بات کے قائل تھے اور دائی تھے نوجوان لڑکے سے میں نے کہا آپ کو شہادت سے سالسہ پڑھنی ہے یعنی ایسے دوان نامی 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 مجھے یہ نماز میں آپ کو ادا کرنا ہے سبھت میں ادا کرنی ہے قلود میں کوئی دعا مانی جا سکتی ہے آپ کو شہادت سے سالسہ پڑھنی ہے سبھت میں ادا کرنے بات خطر ہے لیکن تشہود میں ہماری کسی کتاب میں کوئی بھی صحیح سنت سے روایت موجود نہیں ہے اور گویا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام سے لے کے آج تک ہمارے تمام مراجعین علماء سب کی نمازیں باطل ہیں کیا یہ سقیدے کو برداشت کرنا چاہیے یہ کہ نحراب ہے تو اس چیز کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا ایک بات کیونکہ یہ سبلیس کا بھی فورم ہے جو ہماری مجالس ہیں وہاں پہ اہل سنت بھی موجود ہوتے ہیں نہیں تو وہ آپ کی بات سن رہے ہوتا ہے اس وقت ہمارے خداف یہ جو تقصیلی گروہ ہے وہ سب سے زیادہ کیا پروپیگنڈا کرتا ہے ہمیں کس پنیاد پر برا بلا کہتا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان کیوں یہ بات رائش کرتا ہے کہ وہ ان سے نفرت کرنے لگیں دو پنیادی چیزیں ہم کی پہلی بات کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ہیں جو تمام اس آیت کو بار بار نقل کرتے ہیں وہ اور عوام کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے جبکہ قرآن صحابہ اکرام کے حوالے سے نص دیتا ہے کہ اللہ اکرام سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو یہ گویا مسلمان نہیں ہیں آپ تمام حضرات کی خدمت میں میں ایک گنیادی بات اس حوالے سے پیش کر دوں کہ ایک کو بحث کی جا سکتی ہے روایات کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے طویل بحث ہوتی ہے باپ جگہ ہر کتاب موجود نہیں ہوتی ہے بخاری مقلی ممکن میں موجود ہوتی ہے لیکن دیگر جو روایات کی آدیس کی کتابیں وہ موجود نہیں ہوتی قرآن کا جو منحج ہے یہ جن آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں آپ کے لئے عرض کروں کہ ان میں سے ایک روایت ہے پورہ توبہ کی اصابقون الولون من المحاجرین والانسار یہ وعالی آئیت پیش کرتے ہیں غالباً پورے توبہ کی سو نمبر کی آیت ہے کہ جس میں آگے اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو آپ یہاں پہ علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ گویت تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا نہیں آیت یہ نہیں کہہ دی جھوٹ بول رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہے اصابقون الولون من المحاجرین والانسار یعنی محاجرین اور انسار میں سے جو صابقون الولون ہیں ان سے راضی ہوا ہے اب صابقون الولون کونے یہ الگ بیعت ہے لیکن تمام محاجرین اور انسار سے خدا نے رضایت کا اعلان نہیں کیا یہ جھوٹ ہے خود قرآن بتا رہا ہے آپ علماء کرام ہیں آپ جانتے ہیں یہاں پہ منل یہ لذب من کلمہ طبیز ہے بعض پر دلالت کرتا ہے نہ کر سب پر سب کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ محاجرین اور انسار میں سے جو صابقون صابقون الولون میں صرف ان کی بات ہو رہی ہے ایک یہ آیت پیش کرتے ہیں دوسری آیت پیش کرتے ہیں بیعت سے رضوان کے حوالے سے کہ جنہوں نے درخ کے نیچے جب انہوں نے آپ سے بیعت کی تو اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ دوسری آیت وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اس آیت سے پہلے خدا نے ایک اور اعلان کیا ہے اسے وہ لوگوں کے لئے نقل نہیں کرتے اور وہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جنہوں نے بیعت کی تمہارے ہاتھ پر انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے قرآن یہ اعلان کرتا ہے اور آگے کہتا ہے ان میں سے اب جو اس بیعت پر قائم رہے گا اس کا نفع اسی کے لئے ہے اور جو اس بیعت کو توڑے گا اس کا نقصان بھی اسی کے لئے ہے تو رضوان ہے لیکن جب تک بیعت پر قائم رہے ہیں اور بیعت کو نہ توڑیں بیعت کت بات پر کی گئی تھی کہ میدان جن سے فرائل نہیں کریں گے کی تھی رہے اسی بات پر بیعت کی گئی تھی سلے ہدیبیہ کے بعد جنگ ہنینے علماء کرام ذاکرین موجود ہیں سب جانتے ہیں جنگ ہنین ہوئی بخاری کی روایت ہے خود بھی بھاگے دوسرے بھی بھاگ رہے تھے جب دوسرے پوچھتے ہیں کیوں بھاگ رہے ہو تو بولتے ہیں اللہ کا حکم ہے بیعت ٹوٹ گئی قسم تو بیعت رضوان یا جو رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کی بات کرتے ہیں وہ رضوان تھی کس حوالے سے جب تک آپ بیعت پر قائم رہے ہیں اگر بیعت توڑ دیں گے تو ختم ہے بات خود خوران نے اعلان کیا ہے اور خود بخاری کی روایت ہے کسی تاریخ کی کتاب دیکھے کہتے ہیں روایت سنت ضعیب ہیں نہیں خود بخاری کی روایت ہے بھاگ رہتے ہیں دوسرے بھی بھاگ رہتے ہیں جنہی حنین میں جو کہ بیپل آخر میں ہوئی ہے بیعت رضوان کے بہت عقصے بعد تو پہلی بار جو بیعت رضوان میں بھی جو رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کا ورڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ صاحب جنہوں نے بیعت کی اس بیعت پر قائم رہیں اس کے علاوہ ایک آیت اور پیش کرتے ہیں محمد رسول اللہ واللذین اماؤن اشدوں رحمہ بینم و اشدوں علی القفار کہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ آفت میں رحم دل ہیں اور قفار پر سخت ہیں اور اس کے آخر میں یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں اس آیت میں بھی آخر میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ ان میں سے جنگہ پیچھے ذکر کیا جا رہا ہے مقفرت کس کے لئے جو ان میں سے امان اللہ اور عمال صالح کریں محمد بھی من کلمہ طبیب موجود ہے یعنی سب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جو ان شرائع پر پورے اترے امان اور عمل صالح کی شرائع پر پورے اترے اب جو میدان جنگ سے بھاگ گیا اسے تو قرآن پورٹ کلیر کر چکا ہے میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا دھنا ہے تو یہ جو ان کے بنیادی دلائل ہیں جس کو وہ قرآن سے بیان کرتے ہیں لوگ کے سامنے اور لوگ کے روایت کی مدد کے بغیر صرف اور صرف قرآن سے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ہم اپنا مسلط اپنا مصطب اپنا منحج ثابت کر سکتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ تمام لوگ تمام لوگ کے لئے رضوان ہے ایسا کوئی آیت قرآن میں کہیں بھی بھی موجود نہیں ہے